بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم دوستو سوشان سینگ راجپوت چونتیس سال کے عمر میں سکسیس کے باوجود کامیابی کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہو کر جن کا میڈیکل ٹریٹمنٹ انگلینڈ میں چل رہا تھا لندن میں پچھلے چھے مہینوں سے اس کے باوجود انہوں نے خودکشی کر لی مایوسی کی حالت میں ہم آلریڈی اس عنوان پہ دو سبغ دے چکے ہیں تو ڈپریشن جو ہے نا یہ ایک ٹاپک بن چکا ہے آج ہر آدمی ڈپریشن کے اوپر بات کر رہا ہے ٹی وی چینلوں کے اوپر چوبیس گھنٹے ڈپریشن پہ بحث و مباعثے ہو رہے ہیں بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں سائیکائیٹریسٹ ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن اب ہم ڈپریشن کو سمجھتے ہیں قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی آپ کی سنتوں کی روشنی میں ڈپریشن ہوتا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے میرے محترم دوستو چلو مجھے آپ یہ بتاؤ ہم کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں پیدا کیا یہ سب سے بڑا ہمارے لائف کا پوائنٹ ہے اگر انسان نے اس چیز کو سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہمارے پیدائش کا مقصد یہ ہے ہم کسی بھی لائن میں کسی بھی فیلڈ میں زندگی گزار رہے ہو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ دو چیزیں اگر ہیں آپ چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہو چاہے آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو کالج کے اسٹوڈنٹ ہو چاہے آپ انجنیر ہو ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو ٹیچر ہو کسی بھی فیلڈ میں آپ لائف گزارتے ہو چاہے آپ بزنیس مین ہو چاہے آپ روڑ پر گاڑی کے اوپر اپنی دکان لگاتے ہو یا چاہے آپ شوروم لے کر بیٹے ہو یا کسی کمپنی کے مالک ہو کوئی بھی ہوا ہر آدمی کے لیے سب کے لیے جو ہے یہ ایک کومن پرینسپل ہے کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے ہم کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ کی مانے اس کی مان کر زندگی گزارے اور اس کا ماننا کیا ہے دیکھو اب اس کے ماننے میں یہ پوائنٹ ہم سمجھیں اللہ کی ماننا جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ یہ کہے کہ نہیں بس اب میں نے اللہ تعالی کے لیے جو ہے دنیا کو کنارہ کر دیا اور میں جو ہے اب جو سادو سنت بن جاتا ہوں اور میں جو ہے سنیاسی بن جاتا ہوں اور میں دنیا سے بلکل کنارہ کش ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اس لیے میں اب کسی کونے میں کسی کوپچے کے اندر جو ہے لمبی تذبی لے کے ایک گیارہ سو دانوں کی وہ لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں بس یہی میری زندگی کا مقصد رہیں گا کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا پوری طرح سے چھوڑ دینا پورا کنارہ کش ہو جانا دنیا سے یہ اللہ کی رضا نہیں ہے ایک بات یاد رکھو جو فیلڈ میں آپ ہیں جس فیلڈ میں جس لائن میں آپ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھو تو آپ کو آپ کسی بھی فیلڈ میں رہو اس میں آپ کو ان کا طریقہ ملے گا تو اسلام جو ہے نا اسلام اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جس لائن میں ہو جس فیلڈ میں اس کو پورا چھوڑ دینے کا گوشہ نشین ملنگ بن کے بڑھ جانے کا یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام یہ ہے آپ کسی بھی لائن میں رہو جیسا میں نے پہلے بتایا اسٹوڈنٹ ہو ٹیچر ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو انجنیئر ہو چھوٹے بزنیس مین ہو بڑے بزنیس مین ہو ہول سیلر ہو کمپنی کے کار کھانے کے آپ مالک ہو کسی بھی لائن میں آپ ہو صرف جو پرنسیپل جو ہے اس کا جو کومن پرنسیپل ہے وہ آپ کی لائف میں ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے اس میں اللہ کا حکم ہو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ایک دم کومن چیز ہے اگر آپ کے ہر عمل کے اندر ہر عمل میں بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تب سے لے کر اس کے قبر میں جانے تک صبح آپ اٹھ گئے تب سے لے کر رات میں سونے تک اگر آپ نے یہ کومن پرنسیپل کو اپلائی کیا اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا طریقہ میں آپ کو یہ بات گیرنٹیڈ کہتا ہوں گیرنٹیڈ مطلب زبان سے بھی کہتا ہوں کسی کو چاہیے تو کسی کو اگر لکھے چاہیے نہ لکھے تو ایسا پیپر کے اوپر میں اس کو لکھ کر دے سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے اس کو ہم لکھ کر دے سکتے ہیں چل بابا تیرے کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تیری لائف میں اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا طریقہ ہو تو کسی بھی لائن میں رہنے دے تجھے پوری اکھی لائف کے اندر پوری زندگی میں تیری ہول لائف میں کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوگا یہ گیرنٹیڈ ہے اپنے پاس زبانی نہیں ہے ٹونڈی نہیں ہے وربل نہیں ہے لیکھی میں بھی لکھ کے دینے کو تیار ہے ہم کیوں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ میں ہم بول رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کومن پرنسیپل ہم کو سکھایا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں کیونکہ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے سبحان اللہ اس کو آپ دیکھو نہ اٹھا کر جو سنتیں ہیں اللہ کے نبی کی اب میں آپ کو دو چار موٹے موٹے اگزامپل دوں گا کیونکہ میرا سبق جو ہوتا ہے لیمیٹیڈ ہوتا ہے اس کے اندر پورے ڈیٹیلز میں بات کرنے کے لیے اتنا ٹائم ابھی نہیں ہے تو میں آپ کو موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں دیکھو اللہ کے نبی کا جو پرنسپل ہے اس کو اگر آپ فالو کروں گے تو کتنا فائدہ آپ کو ہوں گا اب دیکھو ایک میں آپ کو اللہ کے نبی کا ایک واقعہ سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک صحابی صحابی کسے کہتے ہیں وہ انسان جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے ان کو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں ان کو دیکھ لیا وہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے ڈپریشن کی شکایت کی انہوں نے کیا ڈپریشن بیان کی اپنا بولے آئے اللہ کے نبی میں بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں بڑے بڑے لوگوں میں کیونکہ ہمارے آج کے زمانے میں بھی یہ ایک کومن بیماری ہے بہت سارے لوگوں کو ان کو غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا ان کو مزہ آتا ہے بڑے بڑے لوگوں میں بڑے اسی لیے جو ہے ایک آدے ایمیلے آمدار کے گھر پہ کسی نے چائے پیا تو ایک مہینہ پورے گاؤں میں بولتے پھرتا ہو پورے گاؤں میں میں گیا تھا بولے آمدار ساپ کے بنگلے پر کیا چائے تھی یار بولے وہاں پہ کیا چائے پیلائے انہوں نے کیا عزت کرے میری چائے پی کے آیا میں نے وہاں پہ تو چونکے بڑے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے ہاں کسی بڑے گاڑی والے کے ساتھ میں چلے گیا وہ اپنے سیٹ نہیں ہے کیا کیا یار کیا گاڑی ہے رہ بولے یار ان کی گاڑی پہ میں بیٹا تھا انہوں نے میرے کو فلانی جگہ تک لی جا کے چھوڑے آبا 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 کیا گاڑی چلتی کتے بھی گھڑے رہنے میں اس کو مزہ نہیں آتا تو یہ ایک کومن بیماری ہے یہ تو وہ صحابی بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے انہوں نے کیا کہا ہے اللہ کے نبی میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے کپڑے میرے سے اچھے ہیں یہ جو میرے کپڑے ہیں یہ تو 35 روپیے میٹر کا ہے اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو ریمنڈ کا the complete man ریمنڈ کا ایک دم سوٹ پتہ چل رہا 700 700 روپیے میٹر کا ہے تو ایک دم سے یار میرا confidence لو ہو جاتا ہے بولیں کہ صلاح اپنا 35 روپیے میٹر کا ہے اور سیٹ ساپ کا 700 روپیے میٹر کا ہے اس کے بعد میں بولیں میں جب اپنی سواری ان کی سواری سے افضل دیکھتا ہوں تو ابھی میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں کیا ہے اپنے پاس میں وہی سپلینڈر ہے وہی اپنے پاس میں جو ہے چھوٹی موٹی کوئی گاڑی ہے وہی اپنے پاس میں اکھٹیوہ ہے کیا گاڑی ہے بولے سیٹ کے پاس میں وہ سوزو کی کیا ہے وہ ساڑھے چار لاکھ کی جو آتی نہیں وہ گاڑی ہے بولے ان کے پاس میں کیا بائک ہے کیا گاڑی ہے تو میں ان کی گاڑیوں کو سالہ اپنے پاس میں ماروتی 800 کا ٹپرا چھے بولے ماروتی 800 کا ٹپرا بھنگار میں سے دس پندرہ ہزار میں لیے تھے وہ ہی چلا کے اس کو شان سمجھ رہی ہے اور بولے ان کے پاس میں بیٹا تھا بابا 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 لینڈ کروزر لینڈ کروزر ایسا زیب بول کے نکلی گاڑی کی ہوا میں اڑتی بولے وہ لینڈ کروزر گاڑی ہے ان کے پاس میں تو بولے میں جب اپنی سواری سے ان کی سواری کو افضل دیکھتا ہوں تو پھر میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں وہ زمانے میں بھی تھا نا ایسا کیونکہ لوگوں کے پاس جو گھوڑے ہوتے تھے ایراقی گھوڑا عربی گھوڑا ترکی گھوڑا ایسی qualities ہوتی تھی جیسے ہمارے زمانے میں موڈل ہے ہونڈا سیٹی ماروتی 800 تو ایسے ہی وہ زمانے میں بھی جو ہے سواریاں ہوتی تھی qualities ہوتی تھی جس کے پاس جو ٹائپ کا گھوڑا ہوگا لوگ اس کے پورے خاندان کے نام یاد رکھتے تھے جیسے ہمارے پاس میں موڈل یاد رکھتے لوگ گاڑیوں کے بولے اس کا پہلا موڈل یہ آیا تھا تیسرا موڈل وہ آیا تھا وہ ایسے گھوڑوں کے بھی خاندان یاد رکھتے تھے تو بولے میں اپنی سواری سے دوسروں کی سواری کو افضل دیکھتا ہوں تو میرا confidence لو ہو جاتا ہے پھر ایسی ہی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا فرمایا کہ دیکھو confidence جو تمہارا لو ہو رہا ہے اس کا علاج صرف یہ ہے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے لائف میں کبھی بھی تمہارا confidence لو نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوں گا تمہارے اندر ایک شکر کا مزاج پیدا ہوں گا تم ایک دم thankful feel کروں گے محسوس کروں گے اندر سے نیچے والوں کو دیکھو نیچے والوں کو اوپر والوں کو مت دیکھو وہ صحابی کہتے ہیں چن صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اس بات پر اس قول پر میں نے عمل شروع کر دیا تو اب جو بڑے لوگ تھے ایمیلے صاحب کی چاہے پی کے آیا بولے میں نے تو وہ جو بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی بڑی بڑی باتیں ہمارے زمانے میں بھی ہے ایسے بہت سارے بڑی بڑی باتیں اور وڑا پاؤ کھاتے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے تو بڑی بڑی باتیں جو تھی وہ جب انہوں نے نیچے والوں کو دیکھیں نیچے والوں پہ جب نظرے ہونے لگیں نیچے والوں کو تو نیچے والوں کو کیا دیکھیں بولے آر اپنا تو 35 روپیہ میٹر کا ہے بہت سارے لوگ بیچارے آئیسے ہیں کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس ننگے برہانہ فٹ پاتوں کے اوپر جا کے دیکھو تو ننگے پڑے ہوئے ہیں ننگے ہیں بیچارے برہانہ ہیں کپڑے بھی نہیں ہیں ان کے پاس سردی میں ایسا جو ہے نا اکھڑ رہے ہیں وہ تو بہت سارے لوگ کمبلے لی جا کے رات کے ٹائم میں باتتے ہیں ایسے لوگوں میں تو خدا کا شکر پیدا ہوا اے اللہ کروڑوں درجے کرم ہے تیرا شکر ہے فضل ہے احسان ہے کہ تُو نے کم سے کم مجھے پائیتیس روپیے میٹر والا تو دیا لوگوں کے پاس میں وہ بھی نہیں ہے نیچے والوں کو دیکھے تو شکر پیدا ہوا گاڑی دیکھے گاڑی کہ کم سے کم بھئی اپنے پاس سپلینڈر تو ہے اپنے پاس ماروتی ایٹھ ہنڈریٹ کا ٹپرا تو ہے دوسروں کے پاس میں دیکھے تو بس سٹینڈ کے اوپر صبح صبح کے وقت میں بس کو ایسے پورے لٹکے ہوئے ہیں پورا آگا آدھا باہر نکلے واہی ہیں پورا بس کے پیچھے لٹکے ہوئے ہیں دو چار دو چار بس کے اوپر چڑے ہوئے ہیں دو چار جو ہے وہ جیب جو ہوتی ہے اس کے سامنے جو ہے بیٹ گئے ہوئے ہیں مطلب ایسا ہے کہ بعض جگو پر تو بس نظر بھی نہیں آتی ہے اتنی پبلیک ہے کیوں بچاروں کے پاس میں بائیک نہیں ہے بچاروں کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ بائیک نہیں ہونے کی وجہ سے دو دو گھنٹے تک بس اس ٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ کروڑوں درجے کرم ہے کم سے کم اپنے پاس میں ماروتی ایٹھ ہنڈریٹ کا ٹپرا ہے لیکن ہے تیرا شکر ہے بائیک تو ہے نا اپنے پاس اسپلینڈر ہے خود کی ہے اپنی مانگ کے لیے بھی تھوڑی ہے کسی سے کم سے کم وہ تو ہے پھر اور نیچے والوں کو دیکھے اور نیچے والوں کو اور نیچے والوں کو دیکھے تو کوئی بیچارہ جو ہے پیرو سے معذور ہے معذور پیر ہی نہیں ہے اس کو ارے تیرے پاس کم سے کم اسپلینڈر تو ہے اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اب بھی جب ائرلائنز شروع تھے تو میں ایک جگہ پہ سفر کر رہا تھا ائرپورٹ کے اوپر تو پرابلیم ایسا تھا کہ جو ہماری فلائٹ تھی وہ ائرپورٹ کو آ کر نہیں لگی ہم لوگوں کو تھوڑا دور لے کر گئے بولے وہ فلائٹ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے تم لوگوں کو جو ہے سیڑھی کے ذریعے سے تم کو اوپر چڑنا ہے تو ہم لوگ گئے وہاں تک جہاں پہ جو ہے ہماری فلائٹ تھی وہاں تک جب ہم جانے لگے تو میں نے دیکھا میرے آگے آگے میرے آگے آگے ایک نو جوان ایک دم خوبصورت ہٹا کٹا نو جوان ماشاءاللہ چہرے پہ ایک دم اس کے تراوٹ لال گاجر کے جیسی صورت اس کی ماشاءاللہ اور ایک دم کھاتے پیتے گھر آنے کا ہاتھ میں دو چار سونے کے کڑے اس کے لیکن وہ جو بیچارہ نو جوان تھا اس کو اس کو ایک پیر ہی نہیں تھا وہ جو کاتھی ہوتی ہوئی لگی ہے وہ اس سے چل رہا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ اپنا بیک کھیچ رہا ہے ارے 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 میں نے کہا انہا لیلہ میں فوراں بھاگتے ہوئے گیا وہاں پہ میں بھلا ایکسکیوز می برادر کین آئی کھیر یور بیکس اور اس کے بعد میں نے اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا اوہ تھینکیو سو مجھ بھولے برادر اس نے میرا شکریہ آدھا کیا لیکن میرے وہ ہاتھ میں لینے کے بعد وہ بیچارہ جو ہے پھر آسانی کے ساتھ چلنے لگا تو میں نے اللہ کا شکر آدھا کیا میں نے کہا اے اللہ اتنا خوبصورت نوجوان سونے چاندی کے کڑے اس کے ہاتھ کے اندر لیکن وہ پہر سے معذور ہے دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس میں ہیں لیکن وہ معذور ہے مجھے بتاؤ نا آپ مجھے بتاؤ میرے دوست ہے اورتھو پیڈکس اورتھو پیڈکس کسے کہتے ہیں جو ہڈیوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اورتھو پیڈکس تو میرے دوست ہے یہی پہ ہے ان کا کلینک کبھی کبھی میں میں عشاء کی نماز پڑھا گیا اپنے مسجد میں سے آتا ہوں تو ملاقات ہوتے رہتی ہے ان سے تو ایک دن آئی سی میں کچھ کام سے جو ہے ان کے کلینک میں چلا گیا تو ایک پیشنٹ اس کو وہ کچھ سمجھا رہے تھے اور وہ باتچیت ہونے لگی ان کی میں تب تک بیٹھا رہا کونے میں اور کافی لمبی ان کی بات ہو گئی اس کے بعد ہو گئے تو پھر انہوں نے مجھے بولے مولانا صاحب معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں وہ ٹائم لگ گیا بولے مجھے اصل بولے یار دیکھو نا بشاروں کا مسئلہ ان کو یہ جو ہے کروڑپتی فیمیلی ہے بولے کروڑپتی فیمیلی اور بچہ جو ہے نا بولے ان کا دونوں جو پیر ہے دونوں پیروں کے بیچ میں صرف ایک انچ کا ایک انچ جو ہے ایک پیر وہ بچے کا چھوٹا ہے وہ ایک انچ جو چھوٹا پیر ہے اس کے علاج کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں گھوم کے آگئے بولے یہ لوگ انگلینڈ گئے یہ لوگ اس کے لیے جرمنی گئے یہ لوگ اس کے لیے یو اے سے امریکہ چلے گئے کم سے کم دو چار کروڑ تو انہوں نے خالی گھومنے میں خرچہ کر دیئے بولے اپنے بچے کو لے کر کہ کم سے کم یہاں ٹریٹمنٹ مل جائے گا وہاں ٹریٹمنٹ ملے گا کوئی علاج نہیں بولے مولانا پھر میرے پاس میں بھی آئے کیونکہ میرے پرانے پیشنٹ ہے بولے میں ان کو وہی سمجھا رہا تھا دنیا بھر کی دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے بولے لیکن اللہ نے خلقت یعنی پیدائش کے اندر جو ایک انچ کی کمی کر دی ہے پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی وہ دونوں پیروں کو بیلنس میں نہیں لے سکتے ہیں اس لیے میرے محترم دوستو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا اپنے سے نیچے والوں کو نیچے کم سے کم اپنے پاس میں سواری تو ہے لوگوں کے پاس پیر بھی نہیں ہے تو شکر پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوا الحمدللہ اللہ تیرا کروڑو درجے کرم ہے تو یہ تعلیم ہمارے نبی نے دی یہ تعلیم جو لوگ دوسروں کے بنگلوں کو ہویلیوں کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے کیا بنگلہ ہے کیا ہویلی ہے کیا بیلڈنگ ہے یہ دوسروں کی دیکھ دیکھ کر ارے تیرا جو پترے کا گھر ہے نا خود کا ہے تیرا خود کا پترے کا گھر جو ہے تیرا تو خود کا ہے وہ تیرا پترے کا گھر شکر کر اللہ تعالیٰ کا اور دیکھ جا کے ذرا روڑوں پہ راستوں پہ فٹپات کے کنارے سے ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس میں وہ پترے کا چھت بھی نہیں ہے لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو کراہی کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے بیٹوں کی عمرے چالیس پہنٹالیس ہو گئی کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں صرف کراہی کے گھر میں رہنے کی وجہ سے تو نیچے والے کو دیکھنا چاہیے نیچے والے کو جب انسان دیکھیں گا شکر پیدا ہوں گا ایسے ہی ایک میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چل رہے تھے میں گیا وہاں پہ ان کا مسئلہ سلجھانے کے لیے تو ہم نے ان سے پوچھے آپا جان سے وہ تھے اندر ان کے شوہر سے میں پوچھا بولے اپنا کچھ نہیں ہے وہ آپا جان کو ہی پوچھو وہ پردے کے اندر تھے دروازے کے پیچھے میں بولا بولو آپا جان کیا مسئلہ ہے آپ کا بہت دیر تک میں بولتا رہا انہوں نے کچھ بولے نہیں پھر شوہر نے بولنا شروع کی اصل میں مسئلہ ایسا ہے بولے مولانا ہمارا جو دوسرا سادو ہے وہ کروڑ پتی ہے بولے تو یہ ہماری بیوی بارہ مہینے مجھے وہی تانے دیتے رہتی کہ دیکھو میری بہین کے گھر پہ ان کے گھر پہ نوود انچ کا ٹی وی ہے اپنے گھر میں تو خالی 32 انچ کا چھے ان کا جو فلیٹ ہے وہ تو فلانی سوسائٹی میں ہے اپنا تو بہت غریبوں کی سوسائٹی میں ہے ان کے گھر پہ یہ ہے ان کے گھر پہ وہ ہے وہ اب بھی سویزر لینڈ گھومنے کے لیے چلے گئے تھے ہر ویکنڈ پہ وہ مہابلے شور یا کھنڈالا گھومنے کے لیے جاتے ہیں تم کیا دلندر انسان ہیں کئی گھومنے کو بھی نہیں لے کے جاتے تم نے تو آج تک میرے کوئی کیمپ بھی نہیں لے کر گئے اور وہ دیکھو تو سویزر لینڈ جرمنی مہابلے شور کھنڈالا سب گھوم پھر کے آگئے بولو نا بولے ابھی میں کیا کر سکتا ہوں بولو آپ آجان کیا مسئلہ ہے آپ کا ہاں بولے مولانا بلکل صحیح ہے نا بولے دیکھو ہماری بھین کے گھر پہ کتہ ان لوگوں کے گھر پہ جو ہے ان کا شوہر خرچہ کرتا یہ خرچہ ہی نہیں کرتے بولے اپنے اولاد پہ بچوں پہ میں بولا خالہ چائے پیئے تھے کیا صبح میں چائے پیئے تھے ناشتہ کرے گے صبح میں بولے ہاں ہاں کرے نا دوپیر میں کیا ہے پائے کا سالن ہے رات کو کیا ہے میریانی ہے اچھا چکن تندوری کب کھائے تھے پرسو کے دن ہی کھا لیے بولے میں نے کہا اصل میں آپ کو مستی آئی ہوئی ہے اس کو بولتے مستی آنا کیوں مستی آنا کیونکہ آپ نے حالاتی نہیں دیکھے نا لوگوں کی آپ اوپر والوں کو دیکھ رہے آپ کی بہن کروڑ پتی گھرانے میں ہیں اس کا آپ کو سب ہرا ہرا نظر آرہ غریبوں کے حالات نہیں نظر آرہے آپ کو میں نے کہا بھائی صاحب یہ تمہاری جورو کا ہاتھ پکڑو اس کو رکھشے میں بٹھاؤ نہیں نہیں بولے اپنے پاس تو کار ہے میں بولا اسی لیے تو مستی میں آئی نہیں ہے کار ہے بول کے اس کو رکھشے میں بٹھاؤ اور اس کو لے کے جاؤ سسون ہسپیٹل کے سامنے اور بتاؤ اس کو گاؤں کھیڑوں سے عورتے جو علاج کے لیے آتی ہے وہ فٹ پاتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے دو دو ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ان کو آج ان کو پندرہ پندرہ دن ہو گئے ہوں گے گھر کا کھانا نصیب نہیں ہوا پیشنٹ ان کا ہسپیٹل کے اندر ہے اور وہ جو ان کے رشتے دار ہے وہ فٹ پاتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیچارہ گاڑی لے کر آتا ان کو کچھ کھلا دیتا اس کو بیٹھے بیٹھے خوب کھاپی کے سوکائے گئی میں بولا یہ بتاؤ اس کو کوئی جھوپڑ پٹیوں میں لے کر جا کے چلو اس کا ہاتھ اس کو بیٹھاؤ رکشے پہ لے کے جاؤ اس کو اور بتاؤ لوگوں کے گھروں کے اندر بارش جب آتی ہے تو پورے گھر کے اندر پانی ہو جاتا ہے اس کے اندر ماں بچے کو رات بھر گودی میں لے کے جو بیٹ کے اس کو سوالتی ہے بتاؤ اس کو اس نے دیکھی نہیں وہ حالات کیوں اوپر والوں کو دیکھنے کی عادت پڑی اس لئے ناشکری بن گئی اس لئے میرے محترم دوستو اللہ کے نبی کی وہ حدیث کا خلاص اس لئے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عمل کرو آپ کی چھوٹی دکان ہے شکر کا گھر ہے کرائے کے اندر میں نے ابھی جیسا بتایا رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے کیوں کرائے کا گھر ہے بول کے کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیں اس کے لئے ہمارے ہر عمل میں یہ دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اس کے نبی کا طریقہ کیا یہ اگر ہم دیکھیں گے زندگی میں کبھی بھی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہمارے لئے ریلوے پلیٹ فارم کے جیسی ہے اس پہ ایک دیوریشن ہے وہ کمپلیٹ کر کے ہم جانا ہے اللہ کے اس کو مقصد بنا دیئے نوہ دینچ کی ٹی وی ہونا اس کو مقصد بنائیں اس کے لئے پرابلم ہے ہنگ ہویلی ہونا اس کو بنگلے ہونا اس پترے کا گھر نہیں چلتا غریبوں کی سوسائیٹی نہیں ہونا اس کو بڑی آئی ٹیک سوسائیٹی چاہیے اس کو امن اورہ میں بنگلہ چاہیے اس کو پانچ کروڑ کا اللہ رحم کا معاملہ فرمائیں تو یہ امیدیں جو ہے نا لیمیٹیڈ رکھو اپنی اور اللہ کی ذات سے کسی اور کی ذات سے نہیں اگر سو فیصد ہی امید آپ کی اللہ سے ہی رہیں گی کہ اللہ ہی میرا ہر کام کرے گا تو انشاءاللہ کسی انسان سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی آپ کو بلکل اس کا درد نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی امید اللہ کی ذات سے ہوں اس کے لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائیں نیچے نیچے نظرے رکھ کر نیچے والوں کو دیکھنے کی اور نیک عمال میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی نیک عمال میں کہ فلانا جو ہے ہر مہینے تین دن نفل روزے رکھتا ہے میں بھی رکھوں گا فلانا روز آنا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا فلانا کی روز تین تذبیحات ہوتی ہے میں بھی کروں گا نیک عمال میں دیکھو نیک عمال کے اندر کومپیٹیشن کرو یہ کیا ہے نووہ دنج کے ٹی وی میں کومپیٹیشن یہ موٹر سائیکل میں کومپیٹیشن سب ختم ہونے والا ہے کل میں رات میں سونے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھا ایک آدمی کا جس کا جو کرونا سے جس کا انتقال ہوا وہ ہمارے مہاراشترا کا ہی ہے میں نام نہیں لوں گا شہر کا بھی نام نہیں لوں گا پندرہ سو کروڑ کا مالک تھا وہ انسان لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہوا کوئی رشتے دار قریب نہیں ہسپیٹل کے لوگوں نے میت نکال ایمبولینس میں سے کوئی یعنی بے بسی دیکھو انسان کی جو پندرہ سو کروڑ کا مالک ہے وہ بیچارہ کوئی پرسان حال نہیں انہوں نے ہسپیٹل والوں نے لی جائے اس کی میت کو رگ دیئے وہاں پر قریب جانے کو کوئی تیار نہیں بے بسی کا عالم بے کسی کا عالم میں نے جب اس کی دھالت دیکھا افسوس ہوا مجھے اس بات پر کہ لوگ کیوں دنیا کی زلیل جو دنیا ہے اس کے لیے کیوں اتنی مارا ماری کرتے ہوں جس کی حقیقت یہ ہے کہ پندرہ سو کروڑ کا مالک ہونے کے باوجود وہ انسان اکیلا گیا تو کمپیٹیشن نیک آمال میں کرو پندرہ انچ کا ٹی وی چاہیے سیمسنگ کی واشنگ مشین چاہیے ہاں اور نخرے چاہیے اور فضول خرچی چاہیے دکھاوا چاہیے اپنی دوسری بھاوج کو بتانے کا میں کتنی دوسروں سے زیادہ ہائی ہوں ہمارے گھر میں ماریوں کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم